شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمتن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو میں نے اپنے گورے کلیک سے کہا تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اس نے مسکرا کر جواب دیا تم مجھے کوئی اچھی سی رزن دے دو میں اسلام قبول کر لوں گا میں نے اسے اسلام کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات سنائے میں نے ان لوگوں کا حوالہ بھی دیا جو ایسائیت، یہودیت، بدزم اور ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے میں نے اسے یہ بھی بتایا تم مسلمان ہونے کے بعد جنت میں جاؤ گے وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا میں خاموش ہوا تو اس نے ہنس کر کہا ہماری کمپنی میں دو درجن مسلمان ہیں تم مجھے کسی ایک کا حوالہ دو جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا وہ بولا تم مسلمان اگر مل کر بھی اخلاقی لحاظ سے ہمارے کسی کرسچین ساتھی کا مقابلہ کر لو تم میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ رکا اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا کیا تم لوگ حلال کھاتے ہو میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا الحمدللہ مسلمان حرام نہیں کھاتے اس نے کہکہ لگایا اور بولا تمہاری بات چکن کی حد تک درست ہے لیکن جہاں تک کام سے محبت کمپنی کے ساتھ وفاداری اور عمال کا تلق ہے میں نے تم میں سے کسی کو حلال کھاتے نہیں دیکھا دفتر آنے کا وقت نو بجے اور چھٹی کا وقت پانچ بجے ہے لیکن تم لوگ ہمیشہ پانچ دس منٹ لے ڈاتے ہو اور جلدی نکل جاتے ہو جبکہ میں روزانہ پونے نو بجے دفتر پہنچتا ہوں اپنا سامان ڈیسک پر سیٹ کرتا ہوں کوٹ اتار کر لٹکاتا ہوں لیپ ٹاپ آن کرتا ہوں اور ٹھیک نو بجے کام سٹارٹ کر دیتا ہوں میں شام ساڑھے پانچ بجے دفتر سے نکلتا ہوں آدھ گھنٹا اپنی چیزیں سمیٹتا ہوں میز اور ڈیسک ساف کرتا ہوں کرسیاں سیدھی کرتا ہوں پردے سیدھے کرتا ہوں لائٹس آف کرتا ہوں درازیں لاک کرتا ہوں اور پھر دفتر سے نکلتا ہوں جبکہ تم لوگ چار بجے کام بند کر دیتے ہو اور ڈھینٹا ٹہل ٹہل کر گزارتے ہو اور ڈیسک ساف کیے بغیر اور اپنی چیزیں سمیٹے بغیر نکل جاتے ہو ہم یورپی لوگ اپنا باثروم خود ساف کرتے ہیں کموڑ تک ساف کر کے باہر نکلتے ہیں دفتر کی لائٹس بند کرتے ہیں پودوں کو پانی دیتے ہیں اپنی پلیٹیں اٹھا کر ریک میں رکھتے ہیں جبکہ تم لوگ جھوٹھے برطن میز پر چھوڑ جاتے ہو فلش تک نہیں کرتے اور اگر کر جاؤ تو فرش گیلا کر دیتے ہو سنکھ میں پاؤنڈ ہوتے ہو اور پورے واشروم کا فرش گیلا کر دیتے ہو میں نے آپ میں سے کسی شخص کو لائٹس بند کرتے نہیں دیکھا آپ کے لوگوں کے ڈیسک پر میس ہوتا ہے کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہوتی آپ لوگوں کے لباس پر بھی سلوٹے ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں آپ لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی جرم سمجھتے ہو کام لٹکانا آپ لوگوں کی عادت ہے اور کام کے دوران گپ لگانا آپ لوگوں کا مشکلہ ہے آپ لوگ کھانا بھی نہائید بدتمیزی سے کھاتے ہیں موز سے چپ چپ کی آوازیں نکلتی ہیں اور چائے بھی شڑپ شڑپ کر کے پیتے ہیں ہم یورپی لوگ کسی کی پیڑ پیچھے بات نہیں کرتے جبکہ آپ لوگ سارا سارا دن دوسروں کے نقص نکالتے رہتے ہیں ہم خوراک اور عدویات میں ملاوٹ نہیں کرتے آپ یورپ کی کسی بھی جگہ سے کھانے کی چیز خرید لے وہ خالص ہوگی اور ڈبے میں وہی کچھ ہوگا جو اس کے باہر لکھا ہے ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد خوراک کی کوئی چیز فروخت نہیں کرتے یورپ اور امریکہ میں عدویات میں ملاوٹ یا جالی ہونے کا تصور بھی نہیں لیکن آپ کے معاشروں میں صدر ہو یا امام کعبہ اسے خالص خوراک اور اصلی عدویات نہیں ملتی وہ رکا اور پھر بولا میں نے تم لوگوں کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تم لوگ روز مٹھائی اور چاکلٹ خریدتے ہو لیکن میں نے تمہیں کبھی کتاب خریدتے نہیں دیکھا کتاب اور علم سے یہ دوری میرے لئے حیران کن ہے ہم مرگی ہو یا گائے مذہبہ خانے میں زبا کرتے ہیں شہریوں کو نہ اس کا خون نظر آتا ہے اور نہ ہی اوجڑی جبکہ تم لوگ روز گلیوں اور بزاروں میں جنور زبا کرتے ہو اور اسے نالیوں میں تڑپنے کے لئے چھوڑ دیتے ہو اور آخر میں اس کی علائشیں چوکوں اور گلیوں میں پھینک دیتے ہو اور انہیں کتے کووے اور چیلے بنبوڑتے رہتے ہیں تم تنور پر چلے جاؤ یا کساب کی دکان پر وہاں مکھیاں اور کاک روچ تمہارا استقبال کریں گے تم اپنے مولوی حضرات کو دیکھ لو ان کا لباس گندہ علیہ بے پرواہ اور پیٹ حدیں گراس کرتا نظر آئے گا سوال یہ ہے جو شخص اپنے چھے فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکا اس سے مجھے کتنا ایمان مل جائے گا اور آخری بات کیا تمہارے معاشروں میں عورتیں بچے اور جانور محفوظ ہے کسی مسلمان ملک میں دس فیصد خواتین بھی بے خوف ہو کر گھر سے نہیں نکل سکتی تم لوگ بچوں پر بھی تشدد کرتے ہو اور جانوروں کو پتھر یا ڈنڈا مارنا اپنا فرض سمجھتے ہو تو پھر تم بتاؤ میں تم میں سے کس کو دیکھ کر اسلام قبول کروں اسلام بے شک عظیم اور شاندار مذہب ہے لیکن تم مسلمان کسی بھی زاویے سے اچھے دکھائی نہیں دیتے دنیا کی ہر بیماری اور ہر برائی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے لحظہ پھر میرے جیسے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ مذہب جو آج تک اپنے ماننے والوں کو نہیں بدل سکا وہ مجھے کہاں تک بدلے گا دوسرا میں اگر مسلمان بھی ہو جاؤں تو میں کروں گا کیا کیا میں باوازے بلند دکار مارنے کے لیے اسلام قبول کروں یا عورتوں کو گھورنے اور چالیس انچ کی کمر کے لیے مسلمان ہوں تم مجھے کوئی رزن دے دو میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں وہ خاموش ہو گیا اور میرا مو کھلے کا کھلا رہ گیا شیخ فرید صاحب رکے اور پھر لمبی سانس لے کر بولے میں اس گورے کی باتوں پر آج تک شرمندہ ہوں اور میں نے اس کے بعد کسی گہر مسلم کو تبلیغ نہیں کی میں یہ بھی مانتا ہوں میں چوراسی سال کی عمر میں بھی خود کو مسلمان نہیں بنا سکا میں اسلام کے میار پر پورا نہیں اتر سکا میں بھی شیخ فرید کی باتیں سن کر بڑی دیر تک انہیں حیرت سے دیکھتا رہا شیخ فرید صاحب کا تلق مند سہرہ سے ہے اور یہ سکردو کے ٹور پر ہمارے ساتھ تھے ان کی عمر چراسی سال ہے ان کی زندگی کا بڑا حصہ سعودی عرب اور امریکہ میں گزرا بائے پرفیشن انجینئر ہے پیٹرولیم کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں کام کرتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد مند سہرہ آگئے چھڑی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں مگر ان کی باتوں میں وزڈم اور تجربہ ہے دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور خوش رہنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بیٹے شمائل کو بزرگ اچھے لگتے ہیں ان کی اپنے دادا یعنی میرے والد کے ساتھ بھی بہت دوستی تھی یہ انہیں بہت یاد کرتا ہے لہذا یہ اپنے ہر ٹور میں بزرگ خواتین اور مردوں کو ضرور شامل کرتا ہے اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتا ہے بزرگ بھی اسے دل کھول کر دعائیں دیتے ہیں یہ اس سفر کے دوران بھی شیخ فرید کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا تھا اور شیخ صاحب اسے ہر قدم پر دعائیں دے رہے تھے مجھے شمائل نے ان کے وزڈم کے بارے میں بتایا اور پھر میں نے ان کی باتوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اب سوال یہ ہے اس گورے نے کون سی بات غلط کی تھی کیا ہم مسلمان ایسے نہیں ہیں دنیا میں ہر سال صفائی پسند پر سکون اور پر امن ملکوں کی فیرس شائع ہوتی ہے خوش رہنے کام کرنے اور سستے ترین ملکوں تعلیم انسانی حقوق انصاف محولیتی نفاست پینے کے ساکھ پانی خالص خوراک اور کامیابی کے برابر مواقع پر بھی ڈیٹا شائع ہوتا ہے اور تمام گیر مسلم ملک ان شعبوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں مگر میں نے کبھی اسلامی ملکوں کو اس فیرس میں نہیں دیکھا تعلیم ہو صحت ہو صفائی ہو انصاف ہو انسانی حقوق ہو رواداری یا بھائی جارہ ہو خدمت یا اخلاقیات کے شعبے ہو یا پھر کتب بینی اور ہنر مندی ہو اس میں کبھی سعودی عرب یا پاکستان کا نام نہیں آیا ہم پورا عالم اسلام سال میں جتنا کاغذ استعمال کرتے ہیں اتنے کاغذ امریکہ کا ایک شہر بوسٹن ریسرچ پیپر میں استعمال کر دیتا ہے کتاب خواہ اسلام کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے سب سے زیادہ خریدار امریکہ اور یورپ میں ہوتے ہیں قرآن مجید اور احادیث پر بھی سب سے زیادہ ریسرچ یورپ میں ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے فرش کا ماربل بھی یورپ سے امپورٹ ہوتا ہے اور اسے اٹلی کی کمپنیاں کارتی اور پالش کرتی ہے اور یہی اسے فرش پر لگواتی ہے عالم اسلام کی تمام مساجد میں ازان اور تلاوت بھی یہودی کمپنیوں کے ساؤنڈ سسٹم سے نشر ہوتی ہے اور ہم سب لوگ عدویات بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں لہذا پھر سوال یہ ہے اقوام عالم کی گلیوں میں اسلام اور مسلمان کہاں ہے ہمارا کنٹیبیوشن کیا اور کہاں ہے دنیا جہان کی برائیاں خامیاں کمزوریاں اور آزمائشیں صرف ہمارے کھاتے میں کیوں درج ہے ہم مسلمانوں کی زندگی میں بھی اسلام کہاں ہے آپ نے اگر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہو تو آپ آج اور کل پاکستان کی گلیاں دیکھ لیجئے گا آپ کو جگہ جگہ قربانی کے جانوروں کی علاشے ملیں گی اور آپ پھر خود سے سوال کیجئے گا جو قوم آج تک قربانی بھی صفائی اور سلیکے کے ساتھ نہیں کر سکی اسے دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے حالانکہ اسلام میں نصف ایمان صفائی ہے میری ان باتوں پر غور کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ